اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین الماسومین سرزمین نجف اشرف بارگاہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ سے اپنے مومنین کی خدمت میں مسائل نکاح کے زمن میں منصوبہ بندی کے مسائل کو پیش کیا جا رہا ہے اور سلسلہ گفتگو اس سوال کی اوپر پہنچا تھا کیا بیوی شوہر کو بتائے بغیر اور اس کی رضا مندی کے بغیر ماں نے حمل گولیاں یا انجیکشن وغیرہ استعمال کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی جواب یہ ہے کہ خاتون کے لیے ایسا کرنا جائز ہے سوال ہے کہ اگر شوہر اولاد چاہتا ہو تو کیا بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر ماں نے حمل گولیاں استعمال کرے تاکہ حمل جو ہے وہ نہ ٹھہر پائے جواب یہ ہے کہ جائز ہے ایسا کرنا کوئی حرج نہیں ہے سوال ہے کہ بچے کی ڈیلیوری کے لیے اگر لیڈی ڈاکٹر موجود ہو لیکن وہ لیڈی ڈاکٹر اتنی ماہر اور ایکسپارٹ نہ ہو بئی معنی کہ اگر لیڈی ڈاکٹر ڈیلیوری کیس کو ہنڈل کرتی ہے تو بچے کی جان کو خطرہ ہے کیا اس صورت میں وہ خاتون جس کی ولادت ہونے والی ہے اس صورتحال میں کیا وہ مرد ڈاکٹر کی طرف رجوع کر سکتی ہے جو ڈیلیوری کیس کو ہنڈل کر سکے جواب یہ ہے کہ جائز ہے بلکہ اس سوال کی روشنی میں تو مرد ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے بعض خواتین سفر حج یا عمرہ یا ماہ مبارک رمضان کے دوران یا زیارت عطبات عالیہ کے لیے سفر کرتی ہیں اور اپنے مخصوص ایام اپنے منسز کو مؤخر کرنے کے لیے اور لیٹ کرنے کے لیے مانے حمل گولیاں یا ایسی عدویات کا استعمال کرتی ہیں جن سے ان کے مخصوص ایام کی تاریخ کچھ آگے بڑھ جاتی ہے لیٹ ہو جاتی ہے جس سے وہ اپنی زیارات اور اپنی عبادات اور حج عمرہ کو بہ آسانی انجام دے سکتی ہیں تو کیا ایسا عمل کرنا ان کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے جواب یہ ہے کہ جائز ہے بشرت یہ کہ ان عدویات کا استعمال خاتون کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث نہ بنے سوال ہے کہ مانے حمل عدویات یا اشیاء جو مانے حمل کے جو طرق ہیں ان کا استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے مانے حمل گولیاں وغیرہ کھانا جائز ہے بشرت یہ کہ خاتون کو بہت زیادہ نقصان نہ ہو اسی طرح مانے حمل کے علاوہ مانے حمل کے جو دیگر ذرائع ہیں ان ذرائع کا استعمال بھی کرنا جائز ہوگا خاتون کے لیے اگر اس میں ڈاکٹر کے سامنے شرمگاہ ظاہر نہ کی جائے تو اس صورت میں جائز ہوگا اثر حاضر میں ایک انتہائی اہم سوال ہے یہ کہ اثر حاضر میں مانے حمل گولیاں یا انجیکشن کا خاتون کو اگر نقصان ہوتا ہو اور مستقل طور پر خاتون منصوبہ بندی کرنا چاہتی ہے مزید افضائش نسل نہیں چاہتی اور یہ عمل اس عمر کیوں پر موقوف ہو کہ ایسا آپریشن وغیرہ کرنا پڑتا ہے جس کے لیے خاتون کو مرد ڈاکٹر یا لیڈی ڈاکٹر کے سامنے شرمگاہ ظاہر کرنے پڑتی ہے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے جبکہ مزید حمل یا بچے پیدا کرنا خاتون کیلئے حرج یا شدید حرج کا باعث بنے یا ضرر کا باعث بنے تو کیا یہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی جواب میں آیت اللہ العظمہ سیدہ علی حسینی سستانی دامدلو فرماتے ہیں کہ اگر خاتون کو نکاح خاتون کو حمل اور مزید افضائش نسل کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہے یعنی خاتون حمل کو اور مزید افضائش نسل کو برداشت نہیں کر سکتی اور معنی حمل کے جتنے مروجہ طریقے ہیں ان کے استعمال سے خاتون کو ضرر ہوتا ہے یا شدید حرج کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس ضرر اور حرج کو عام طور پر برداشت نہیں کیا جا سکتا تو اس صورت میں آپریشن وغیرہ کا رستہ اختیار کر سکتی ہے جس میں اسے ڈاکٹر کے سامنے شرمگاہ اور شرمگاہ کے علاوہ اپنے بدن کے دیگر آزا کو ظاہر اور آیاں کرنا پڑتا ہے اس سلسلے میں وہ ڈاکٹر کے سامنے اپنے آزا کو ظاہر کر سکتی ہے لیکن اس صورت میں وہ لیڈی ڈاکٹر کی طرف پہلے رجوع کرے یوں نہیں کہ پہلے ہی مد ڈاکٹر کی طرف رجوع کرے بلکہ پہلے مرحلے میں وہ لیڈی ڈاکٹر کی طرف رجوع کرے اور اگر لیڈی ڈاکٹر منصوبہ بندی کا یہ طریقہ اچھے طریقے سے انجام نہ دے سکتی ہو یا اس کے اوپر قادر نہیں ہے متمکن نہیں ہے نئی انجام دے سکتی تو پھر اس صورت میں مرد ڈاکٹر کی طرف وہ رجوع کر سکتی ہے وصلا اللہ علیہ محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین موسیقی